شکار دوستوں بھوان آپ سے ایک ابلہ کروڑا آپ کے سارے ایک چھے منو کامنے پوری ہو سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی پرشنے ہو اس کا انصر دینے کو ہم اورول پاوم ریڈنگ پر آئیں گے پہلا پرشن یہ ہے کہ کیا کریئر آپ کے لئے ٹھیک رہنے والا ہے کہاں سے آپ کو لائف میں زیادہ پیسہ دیکھنے کو ملے گا رائٹ ہینڈ آپ کے کریئر کو ہی میلی ریپیزن کرتا ہے آوٹر ورڈ کو ریپیزن کرتا ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو باہری دنیا میں ریپیزن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکیں گے کہ سب سے پہلی بات جو سب سے پوزیٹیو پوائنٹ آپ کے پاہم میں دیکھنے کو ملا وہ ہے آپ کی مرکری لائن یہ مرکری لائن جتنے بھی اب کی سمیں پر ملٹی ملینئر یا بلینئر یا جو لوگ ایمپائر چلا رہے ہیں اپنا آرنپرنرشپ یا بزنس ٹائکون ہو رہے ہیں ان سب ہی کے ہاتھ میں ایک جو کومن لائن ہے وہ صرف یہی مرکری لائن ہے مرکری لائن بیسیکلی آپ کی اسکیل سے ان اسپیشلائزیشن کو درشاتی ہے یہاں کومبینیشن بزنس اور انڈیپینڈنٹ ورک کے لیے ہی بنا ہوا ہوتا ہے اور آپ بھی اگر اپنے آپ سے جنمنلی دیکھیں گے تو آپ جاپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا نیچر سپورٹ ہی نہیں کرے گا مرکری لائن جب ہوتی ہے تو بچپن سے بائی برث آپ جیسے جاتاک بزنس کا اسکیل لے کر کے آتے ہیں اور یہاں پر سب سے اچھی بات یہ رہی کہ سیلف میڈ لکلین کے دورہ اتنا وشالد ہمیں ٹرینگل کا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بہت زیادہ پیسہ اور بہت اچھا پیسہ جیون میں دیتا ہے آپ بہت نشینت رہیے آپ کے لائف میں صرف آپ کو انیشیشن یا رسک بزنس کے ریگارڈنگ لینے کی ضرورت ہے باقی یہ کومبینیشن پیسہ سیونگ گریٹ لیول کے انویسٹمنٹ پیسوں میں بڑھوتری سب کچھ آپ کو پورا گا پورا لائف ٹائم دینے والا رہے گا تو یہاں پر بزنس کے ریگارڈنگ کیوں آپ کو سیجسٹ کیا گیا اور کیا کیا آپ کے لائف میں ایسے بیریہ رائیں گے جو بزنس میں آپ کو پرابلم دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے ریگارڈنگ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو لیڈل فنگر کی لیند ہے یہ شاٹ ہے اور جب بھی یہ شاٹ ہوتی ہے تو ایک شرمیلہ پن ہیچ کی چاہت گھبراہت جیسے اپوزٹ یا سٹرینجر لوگوں سے بات کرنا اپوزٹ زینڈر سے خاص کر بات چیت کرتے سمیں ہچ کی چاہت گھبراہت میں شوس ہونا شائنیس ویکتیت میں ہونا سمیں پر اپنی پوری باتوں کو نہیں کے پانا سٹیج فیر بچپن سے دیکھنے کو ملنا پبلک ڈیلنگ میں کئی نہ کی ڈیفکلٹیز آنا تو یہاں پر یہ میجر آپ کی لائف کی بیریہرز یا پرابلم رہنے والے دوسرا جو پرابلم رہے گا وہ ہے آپ کا ایموشنز آپ کی ہارٹ لیند پورا جوپیٹر کے طرف گئی ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں ہینڈ میں جو بہت زیادہ ایموشنل اور سنسٹیو نیچر دیتی ہے آپ سے بہت زیادہ فائدہ دوسرے لوگوں کو ملے گا اور لوگ آپ سے سوارت کے لیے نشت روپ سے جوڑیں گے تو آپ پریکٹیکل ہو جائے یہ سوشے کو لے کر کے کہ آپ کے اپنے صرف آپ کے ماتا پیتا عیشور اور آنے والے سمیں میں آپ کے وائف اور چلڑن رہیں گے یعنی فیملی میمبر فیملی میمبر میں بھی یہ خاص لوگ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں use کرنے کے لیے یا پھر آپ کا پیسہ لینے یا سکھ سوڑھائیں لینے یا پھر آپ کا ایموشنل سپورٹ لینے کے لیے رہیں گے تو اس کا یہ اتات پر نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں سے الگ ہڑ جانا ہے اس کا صرف اتنا اتات پر یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو بہت مینٹین کر کے رکھنا ہے کہیں پر بھی اپنے ڈیووشن کو ایموشنز کو یوٹیلائز نہیں کر لینا ہے ادروائز ایموشنل ہرٹ یا ڈسٹربنس آپ ہو جائیں گے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں میں آپ کو بچنے کی ضرورت ہے ان دونوں چیزوں سے آپ اگر بچ گئے یا صدھار کر لیا تو ہم جو مائنڈ لین پر بکھراؤ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ مائنڈ لین کا بکھراؤ مینٹل اسٹریس پریشر انزائیٹیز ڈسٹربنس ڈیفکلٹیز کو درش آتا ہے یہ ساری پوائنٹ نیگیٹیو ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی ایس 21 ہے اور یہاں پر یہ جو کومبینیشن آ رہا ہے یہ 25 کے ایج کے بعد میں میجر لی آ رہا ہے ابھی سے اگر آپ اس کے ریگارڈنگ پریکوشن ریمیڈیز کر لیں گے تو آپ کو یہ مینٹل اسٹریس ابھی یا ان فیچر ڈیفینیٹلی نہیں رہے گا جب بھی مائنڈ لین بکھرا ہوا رہتا ہے کنفیوزن بہت ہوتا ہے صرف سوچ میں ہی چیزیں رہ جاتی ہیں ایکزیکیوشن یا ایکشنز میں کنورٹ نہیں ہو پاتا ہے اس کنڈیشن میں بہت زیادہ پرفیکشن کے طرف سوچ رہے ہوتے ہیں اس لئے انیشیشن ہی نہیں ہو پاتا ہے اسی کارنڈ سے لائف ایک طریقے سے مزریبل دکھتی ہے کنفیوزن اسٹریس ڈیپریشن انہی سب چیزوں کے دوارہ آتا ہے لیکن آپ دھیان رکھیں کہ اب ہم سب سے پوزیٹیو پوائنٹس کی بات کریں گے تو سب سے پہلا تو یہ مرکری لائن اور منی ٹرینگل دیکھا ایک چیز یہاں پر سب سے مین یہ ہے کہ آپ کے ہتیلی میں کوئی انڈیپینڈنٹ لکلین نہیں ہے سیلف میٹ لکلین جو لائف لین سے کنیکٹ ہو کر نکلی ہے پرماتما آپ جسے جاتکو کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا بھاگ یہ خود لکھئے آپ جس چیز میں انٹرس دکھائیں گے جس چیز کے لیے پیشنیٹ رہیں گے جس چیز میں پیشنیٹ اور ہوبی کو یوٹیلائز کریں گے انٹرس جس وشے پر آپ کا رہے گا یا اسکلز ڈیولپ کر لیں گے آپ اس چھیتر کے مہارت ہی ہو جائیں گے اسی لئے یہ کومبینیشن اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کو کسی سے سہایتہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پرماتما نے خود آپ کو ایسا بنائے کہ آپ خود کی سہایتہ کرنے وہی آپ کے لئے بھاگیو دے کا کارن ہوگا خود کی سہایتہ کرنے کا تات پر یہاں پر یہ ہے کہ ایفرٹس ڈالنا ہے پلیننگ جو کر رہے ہیں پروپر ایکزیکیوٹ کرنا ہے لانگ ٹرم ویزن این گول رکھنا ہے بینہ کسی کے سپورٹ کے بہت چپ چاپ یعنی گپ تروپ سے اپنے کام کو شروع کر دینا ہے آپ کا سکسس چلا چلا کر کے لوگوں کو بتا دے گا اس طریقے کا پام جب بھی دیکھنے کو ملا ہے بہت نورمل لائف سے بہت ایکسپانڈ کرتی ہوئی لائف ایسے جات کو کی پائی گئی ہے یہ سب سے پوزیٹیو زون ہے دوسرا ہے مائنڈ لائن آپ کی مائنڈ لائن بھلی فیلی ہوئی ہو لیکن لانگ ہے جب مائنڈ لائن لانگ ہوتی ہے تو ایکسپیرینسز کے بہاف پر ڈیسیزنز لے کر بہت گروہت کرتے ہیں فیوچر میں میموری شارپ دیتا ہے لرننگ کیپیبلیٹی گریسپنگ سکیلز پرانی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو یاد رکھنے کی ہوگی تا ہر بات کے ڈیپ جانے کی ہوگی تا یہ دیتا ہے تو یہاں پر آپ کی اس ہارٹ لائن کو آپ کو مینٹین ایسے رکھنا ہے کہ اپنی ایموشنز لوگوں میں نہ لگاتے ہوئے اپنے کام میں لگائیں یعنی اپنے کام کی ریگارڈنگ اپنی ایموشن کو جوڑیں اور اوپر سے یہ مائنڈ لائن آپ کو پریکٹیکل لوجیکل گریٹی انٹیلیجنس تو دے گا ہی یہ دونوں کمبینیشن آپ کو صحیح ڈیسیزن صحیح پلیننگ صحیح ایگزیکیوشن کوئی بھی اپورشنیٹ یاری اس کو پروپر یوٹیلائز کر لینا انونشنز کرنا یا کئی نہ کئی کسی بھی فیلو میں مارکٹ کیپچر کرنا یہ دونوں کمبینیشن یہ دے رہا اور آپ کی اسٹیڈیز کئی نہ کئی ابھی آگے کنٹینیو اچھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جب مائنڈ لائن لانگ ہوتی ہے تو اسٹیڈیز میں من لگتا ہے من نہ بھی لگے تب بھی ایک طریقے سے جو ایکیڈمی گینس ہوتے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی پوسٹ گریجویٹ یا پھر ڈاکٹری کرتے بھی بھی پائے جاتے ہیں اس طرح کے مائنڈ لائن والے ضروری نہیں ہے کہ ایکیڈمی گینس ہی ہو لیکن بک ریڈ کرنا یا نولیج بہت زیادہ گین کرنا بہت زیادہ ایکسپیرینسز کسی بھی چیز کے بھی حاف پہ ہونا یہ مائنڈ لائن میں آتا ہی ہے اب آپ کے لئے بزنس میں بھی اگر آپ جائیں تو کون سا اچھے در آپ کے لئے زیادہ اچھا رہنے والے تو آپ کی پورے پام میں سب سے جو ڈیولپ ماؤنٹ ہے ڈیولپ ماؤنٹ وہ ہوتے جو بہت پوزیٹیو ڈیولپ دیتے وہ ہے آؤٹر مارس اس کے علاوہ آپ کا جوپٹر ہلکا سا مرکری ہے 50% شکر بھی بہت اچھا ڈیولپ ہے سب سے ادھا ڈیولپ ہے آپ کا مارس اور جوپٹر مارس جب بھی جوپٹر ڈیولپ ہوتے ہیں تو خاص کر مارس کے کنڈیشن میں پروپرٹی سے سٹریسفول سچویشن کو ایزلی ہینڈل ٹکل کرنے کی کی پروپ لیٹی بھی دیتا ہے جوپٹر مارس جب ڈیولپ ہو تو یہ کومبی نیشن ویکتی کو لیڈر بناتا ہے تو آپ کے باقی سگنیفیکنز بھی ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے انڈر میں رکھ دوسروں کو کام کرے تو وہ فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گے ایسے لیڈر ایڈوائزر گائیڈر کنسلٹینٹ یا ٹاپ پوزیشن یا آثوریٹیز پر ورک کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے چیئر بہت پسند رہتا چیئر پر کام کرتے ہوئے دیکھنے کو سب سے پہلے اپنے سکیل سی سپیشل آئیزیشن انٹریس نولیج پیشن ہوئی کو ڈیولپ کرنا آپ چاہیے اس سے آپ کو پیسہ کم عمر میں اچھ آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم بات کریں یہاں پر آپ میرے لائف اور باقی سارے کوئیریز کی بھی آتے ہیں سب سے پہلے فنگر کی لیند آپ کے پام کی کم پیسر میں شورٹ ہے جو ایک فاسٹ میکنگ ہیبیٹ کو ایمیجیٹ ورک کرنے کے ٹینڈنسی کو کوئی ایکشن لینا ریسپانڈ کرنا جو کچھ سوچا سمجھا گیا اس پر ترنت کام کرنا پہلے ایکشن لینا دینا آفٹر تھنکنگ کرنا یہ بھی بیسک نیچر میں رہے گا کیونکہ شورٹ فنگر تھوڑا اتاول اپن جلدواجی ہر بڑی وقت تیت میں دیتا ہے independent nature open minded personality اور ایک طریقے سے dominating nature leadership quality کو بھی اچھا کرتا ہے لیٹل فنگر شورٹ ہونے کے قررن کچھ اور issues کا سامنا کرنا پڑے جیسے communication barrier اس کے لابہ miscommunication misunderstanding کے قررن غلط decisions لے لینا آدھے ادھورے گیان پر کام کرنے سے بچنا چاہیے documentation filing چیزوں کو سنبھال کے رکھنے پورا پورا پریت میں رکھنا چاہیے اور ایک سمیں پر ایک کام کرنا چاہیے کیونکہ multiple task کرنے گئے تو mercury آپ کو support اچھا نہیں کر پائے جس کے کرنے ادھے کام پھر آدھے دورے دیکھنے کو ملیں گے اس لئے organize way سے کام کرنے کی کر گزر جانا اسی لئے starting میں کہ آپ سے جوڑی لوگوں کو آپ سے بہت فائدہ رہنے والا ہے جب بھی دھنو شاکرتی کے روپ میں اس طرح کا combination آتا ہے تو life opportunities بہت اچھی آتی ہے اور opportunities کو grab کر لیا جائے سمیں پر آپ کر بھی لیں آگے چلکے active mind جتنا رہے گا آپ overthinking negative thinking سے جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ opportunity grab کریں گے تو opportunity grab کر کے آپ life میں sudden gain and progress بہت بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں فنگر کے notes یہاں develop ٹھیک ہو رہے ہیں جو اس پسٹ وادی قسم کا ویکتیت ہو دے گا سیدھے اس پرش روپ سے بات چیت کرنا سننا ویکتیت میں رہے گا فیلنجس اور internal mars آپ develop ٹھیک جا رہا دیکھیں تھوڑا سا آپ internal mars flat ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا نہیں لیا لیکن یہ جب flat ہونے لگتا تو physical fitness پر work definitely کرنا چاہیے gym exercise yoga یا کچھ بھی physical work یہ کرنے سے روک پرتیر روضہ شمتہ بڑھے گی آپ action oriented زیادہ ہو سکیں گے فور تیلہ پن دیکھنے کو شاری ریک روپ سے مل سکے گا تھم کرنا اور یاو کا سائن چل اچھ سمپتی دیتا ہے نشت روپ سے materialism بہت اچھا ہوتا spirituality اچھی پائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اندھی بھکتی آپ کے اندر رہے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دھرم کرم عیشور اور یہ روڑی وادی قسم جو پدیتیاں ہوتی ہیں سنسکار ان سب وشو پہ وشوا رہے گا اور وہ وشوا کام بھی آئے گا اسی لئے جب بھی آپ کارے کے پہلے شب کارے کریں پہنگی ہی انٹیوشن ان سکس سنس بھی آپ کے لائف میں آتا وہ دیکھنے کو ملے گا پام کو جو سٹرکچر ہے آپ کا وہ تھوڑا سا فیلہ بھائے لیکن ریکٹینگولر ہے ریکٹینگولر پام ہارڈ ورک نیچر دیتا ہے لیکن مینٹلی ہارڈ ورک زیادہ کرا آتا ہے فیزیکل ایک آپر زون ایکٹیو پورا ہے پلیننگ اچھے سی کریئیٹ کر پائیں گے میڈل زون میں آوٹر ماس ڈیویل اچھا فیزیکل اچھا بڑھانا ہے لور زون میں شکر ڈیویل اچھا رہے چندر تھوڑا ڈیویل اپنے پر ڈاؤٹ ہم آتے ہیں تو جب آڑی ریکھا ہوتی بہت دیا لکر بناتا دوسروں کی پرتی ہمیشہ کرونا دیا کی بھاونہ رہتی ہے دوسروں کی بھاونہ کی قدر بھی زیادہ کرتے ایموشن فیلنگ کی ویلیوز لائف میں اپکے زیادہ رہے گی فوڑی یہاں پر زیادہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن مور آور یہ کمبینیشن پنی کرموں کو درش آتا ہے کہ آپ کے مات پیتہ بھی پنی کرم ارجیت کی ہیں وہ سارے کرم آپ بھی ملیں گے تو کنجنگ ہے جو ایک بار دیل دی دیا سو دی دیا ویسے والی بات ہوتی ہے لیکن جب آڑی دیکھ ایدھر پہ آئے تو ماتر پیتہ کے سپورٹ سے گرو جن کے سپورٹ سے اچھے پارٹنر لائف میں آتے ہیں اور یہاں پر چندر دبا ہوا ہے ہارٹ لائن کی کوشش پوری کریں اس کے بعد سیٹن ماؤنٹ کی ستھیتی پر ہم آئیں گے تو سیٹن ماؤنٹ کے اوپر ایک یہاں پر آپ کراوس کسین ہے یہ کراوس کسین اگر ان فیوچر آپ فش شیمول میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ کمبینیشن بہت زیادہ پیسہ دے گا بہت فش بنتا ہے اور یہ فش تب بنے گا جب آپ کا کنسیسٹینسی میں ہارڈ ورک dedication پورا کسی بھی وش کو لے کر آئے گا تب یہاں فش شیمول اور زیادہ سٹرونگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا پھر یہ کمبینیشن materialism great level کی wealth اور اتنی earning یا اتنا سب یہ سب تھوڑا mood swing کا issue دیتی ہے تو emotional sentimental decisions behavior رکھنے سے بچنا چاہیے پرانائیم کرنا چاہیے تاکہ emotions maintain رہے اور یہاں پر آپ کے ایک triangle کا combination آرہا ہے جو بالکل mid میں create ہو رہا ہے triangle square Saturn and sun کے یہ combination بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا political connections in future اور great level کا name fame یا multiple properties create کر پانا اس کو یہاں denote کرتا ہے کب تک ہوگا یہ ہم life اور luck line پہ آ کر کے judge کریں گے sun کی condition دیکھیں پہلی بات یہ develop ٹھیک جا رہا ہے sun line کے اوپر میں ایک cross کا sign آیا ہوا پڑا ہے یہ پیتا سے support میں کمی تھوڑا بیچاری کنبن مد بھی education میں کئی نہ break اور بہت سارے جو اچھے کرم ہے یا کام ہے اس کا credit reward award نہیں ملنا defame unnecessarily ہو جانا اور job میں unsatisfied رہنا یہاں پر اگر یہاں cross sign ہٹنا شروع دکھائی دے رہے کہ ہٹ رہا ہے اگر یہ ہٹتا ہے تو یہ negative scenarios نہیں دیکھنے کو ملیں اور پھر یہاں پر mercury کے طرف رہی رہی ہے یہ اچھے connection contact and relations کے لاب اور independent line اس طرح سے جار رہی ہے یہ consultation line کے دوار لاب اور ایک جو یہاں پر ریکھا ہے یہ rise بناتی ہے یہ ششوی ہوتی سے کہتے ہیں تو یہاں پر آپ sun کی energy تب اور جیادہ اچھی ہوگی جب آپ focus dedication vision clarity aim clarity consistency کو apply کریں گے اپنے life میں یہ practical examples دوسرا اگر sun کی energy کو اور enhance کرنا ہو کیونکہ name fame respect success wealth power position authority یہ سب کچھ دینے میں سکشم ہوتے ہیں یہ ہی سب کچھ دیتے ہیں basically تو اس condition میں عادت حدہ ستروتم کا سننا یا کرنا گائیتری منتر سننا یا کرنا اور سور کو ارگ دینا پیتا اور پیتا سمان سبھی کا سمان کرنا پیر شکر پرنام کرتے رہنا یہ سب اگر آپ کرتے ہیں تو یہ جو positive points آپ کو بتائے گئے یہ سب آپ کے life میں آنا شروع ہو جائے اور جو رہا سے بھٹکا وہ کسم کا بھی جیوان چل رہا ہے کنفیوزن بہت زیادہ جس میں چل رہا رہی مرکری ماؤنٹ کے اوپر میں ہم دیکھیں گے یہ ماؤنٹ جب develop ہوتا ہے تو بہت انٹرس دیتا ہے ٹریڈنگ میں شیئر مارکٹ میں بزنس یا انڈیپنڈنٹ ورک میں اور ایون یہاں اگر اور پرمننٹ کوئی لائن یا سائن آتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک رکھنے میں سمجھ لگتا ہے لیکن آپ جتنا میٹھی بولی کو پیو کریں گے دوسروں کے کام آئیں گے آگے سی رہ کر بڑھائیں گے بات چیت کریں گے تو یہاں سیدھی کھڑی ریکھا بہت آنی شروع ہو جائے گے اور یہ اگر آنے لگی تو بہت جلدی آپ کسی کو کنوینس اٹریکٹ اور انفلینس کر پانے میں سکشم رہیں گے دو یونین لائن لائف میں دو بار گہرا ریلیشن اٹیشمن دیتی فرسٹ ون جو ریلیشن رہے اس میں پارٹنر تھوڑی ڈومینیٹن رہیں گے سیکنڈ ون جو آپ ریلیٹیڈ ایشوز آنے کے آثار ہوتے کیونکہ سن ماؤنٹ کی نیچے ہے آئی سے ریلیٹیڈ بون سے ریلیٹیڈ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لئے جو شارعر گتی ویدی ہے اسی کو بڑھانا ضروری ہے تاکہ یہ پرابلم نہ آئے اور ہارٹ لائن جوپٹر پہ گئی ہے تو جتنا زیادہ آپ ورک رہیں گے اپنے کام میں بیزی رہیں گے اپنی اپنے ورک میں لگائیں گے اتنا زیادہ سموثنس سکسس یا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کام ایزلی بیریئرز دیتا اپروکسی میٹی ون این ڈو کے ہی آسپس میں ایک ریلیشن بنتا وہ بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد بھی ایک temporary ریلیشن کے دورہ تھوڑا سا affections لائف میں آتا دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ کی لائف میں جو میجر سپورٹ یا ریلیشن مینٹین ہونے والا 24 cage میں ہو گا اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم mind line کو دیکھیں تو mind line اس جگہ بھی زیادہ disturb ہے یہ سمیں 25 سے لے 34 کا ہے یہ disturbance نہ ہے اگر سپر precaution رکھنا ہے چندر رگمہ ریمیڈی آپ کو suggest سوچی نہ ہوگی کیونکہ outer marks mental health کو mental strength کو درشا اور mental strength بڑھ جاتا بہت اس condition میں تو یہاں پر pressurized situation کو easily handle کرنا ویپریت پریستی ماہ لوگ کو easily handle tickle کرنا اپنے knowledge skills deep thinking کا proper utilization کر پانا یہ یہاں پر دیکھنے کو ملے knowledge knowledge تو جتنا آپ gain کریں جتنی لمبی پڑھائی کریں ضروری نہیں ہے کہ academy gains ہی لیں اپنے وشے کو اپنے interest کے accordingly بھی study کریں آپ کو بہت زیادہ knowledge information اور wisdom آنے والا ہے ادھر پہ square sign بنتا دکھائی دے رہا ہے یہ sign منگل کے چھتر پہ بن رہا ہے کیونکہ آپ self made جو prominently یہاں سے بھی نکلا ہو ہے وہ approximately 35 پہ نکلا ہو ہے اور ایک یہاں پر بزنس لکھ نکلی ہے وہ 26 27 کے age میں نکلی ہوئی ہے تو اسی لئے 26 7 کے age میں آپ initiation لیں گے independent work کے رگارڑنگ وہاں سے growth بہت ہونے لگے گا یا آپ کا career stable ہونا شروع ہوگا اور 35 کے اس تک آتے تقریبا سارے desire ambitions fulfill ہوتے دکھیں گے تھوڑے بہت جب اس طریقے گڑھے دکھتے ہیں life line پہ digestion کی رگارڈنگ بھی problem دیتا ہے یہ سب کچھ آپ ٹھیک ہو جائے جیسے آپ روٹین اچھا maintain کرنے لگے physical fitness پر work کریں کھان پن پر نینترن رکھیں یہ منگل کی strength کو جیسے آپ بڑھائیں گے آپ یہ lifeline کا issue بھی ختم ہو جائے اور lifeline باہر کی طرف گیا ہے اور شکر کے طرف سے بھی ریکھا رہی ہے جس کے فیمیلی connection attachment شکر کے اوپر سیدھی کھڑی ریکھ ہونا بہت اچھا مانا گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ چاہنے والے یا آپ کو اُنطی کرتے دیکھ خوش ہونے والے لوگ آپ کی جیوان میں آئیں گے اس طرح کی آڈی ریکھ unnecessary worries جو overthinking کے کارن آتی ہے لیکن کوئی گیتہ یا spiritual بک پڑھ ایسے کام کرنا جس میں آپ zero thoughts پہ جا سکتے جیسے اپنے interest passion کو فولو کرنا socially gathering socially engagement کو بڑھانا اور overthinking کے وجہ deep thinking یا research کرنا یہ آپ کے جیون میں زیادہ fruitful beneficial رہے گا کیتو کے energy ٹھیک ہے کیتو پر جب اس طریقی سیدھی لائن ہوتی تو پیترک سمپتھی ملنے کی یوگ بڑھ جاتا اور یہاں پر چندر جو ہے جب بھی دباؤ رہتا ہے تو کئی نہ کئی من اشانت وچھلت بھائی بھیت دیکھنے کو ملتا نی thoughts thoughts اس condition میں آنا مشکل ہوتا imagination properly ہو نہیں پاتا یا believe نہیں ہو پاتا imaginations پہ چندر کو ٹھیک رکھنے کے لئے اپنے انگوٹھے میں آپ چاندی کی انگوٹھی یا بریس لیٹ بھی پہن سکتے ہیں چاندی کا چین بھی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی کا ڈونیشن کھیر کا ڈونیشن پورنی ما موصیہ کے دن خاص کر فول مون نائٹ اور ڈارک مون نائٹ یہ ہوتے ہیں اس میں آپ کرنا رہے گا یہ چیز کرنے سے آپ کے جیون میں من سے ریلیٹیڈ جو یعنی من کا اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہو من درہ بھائی بھی ہو وہ آپ بہت زیادہ emotional sentiments کو مطلب ہو نیسے بچ جائیں overall آپ کا career ہے وہ independent work and کسی بھی business regarding بہت اچھا ہے اور یہاں پر ہم left palm میں دیکھیں تو یہاں بھی کچھ بات یہی ہے کہ یہاں بھی heartline اکدم سیدھے کے سیدھے چل گئی ہے جو بہت جدہ sympathetic nature دیتا ہے آپ جب کسی کو اپنا مان لیتے تو limit نہیں لگا پاتے کہاں تک support کرنا ہے ویسے ہی اگر آپ emotion shift ہوگی آپ career میں یا work میں تو آپ کتنا دور تک جائیں گے اس پر بھی limit نہیں لگا پائیں گے جو major disturbance ہے جو جو ابھی کم کرنا کچھ ہو جائیں گے ہو کچھ ہو جائے گا تو mental peace یا satisfaction نہیں ملے گا باقی اس کے بعد میں کوئی issues نہیں رہیں دیکھئے again یہاں پر آویلیبل ہے اور mars کی line بھی آکر اٹیچ ہو رہی ہے جو mental strength کو بڑھائے گی اور آپ کی life بہت زیادہ luxurious 26 کے بعد سے رہنے والا ہے میری جی اپروکسیمیٹلی 26 سے 28 کے میرے میں آپ کا رہے گا آشکر کرتا ہوں آپ سبھی پرشنوں کو ترمیل گیا ہو کوئی اور اگر رہے گا تو جروع پوچھیں اور سرپثم جنم دین کے آپ بہت شب کام نہ یہ سال آپ کی جیو نے بہت زیادہ ان نتیوت رکھ لے کر کے آئے تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا دھنیواد